یقیناً اللہ نے تمہاری مدد فرمائی اس وقت جب تم کمزور اور بے ساروں سمار تھے تاکہ تم اللہ سے ڈرتے رہو اور تم شکر گزار ہو جاؤ ناظرین باتیں تو بکھرتی بکھرتی بکھرتے ہی جائیں گی اسی کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کا آگاست کرتے ہیں میرے ساتھ میری کچھ سناکوان دوستیں موجود ہیں آئیے ان سے آپ کا تعریف کرواتے ہیں السلام علیکم و حالیکم السلام آپ کا نیم فیفرا ناظرین آج آپ ہمیں کیا سنانا چاہیں گے میں آج آپ کو گزوے بدر کے بارے میں کچھ واقعات کچھ اہم باتیں بتانا چاہوں گے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ جیسا کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ حق و باطل کا پہلا مارکہ گزوے بدر ہے سترہ رمضان المبارک سن دو ہجری کو اسلام اور کفر کی اہم جنگ ہوئی تھی جب ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے کر آئے تو ابو جہل نے منصوبہ بنایا تھا کہ مدینہ کے مسلمانوں کو ماز اللہ تباہ و برباد کر دیں گے اور اس وقت ہوئی تھی اسلام اور کفر کی پہلی جنگ گزوے بدر اور اللہ تعالی نے قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر فرمایا ہے اور قرآن پاک میں اس جنگ کا نام یوم الفرکان کے نام سے ہے اور ابو جہل نے ایک ہزار پہلوان اکٹھا کیا اور مکہ کے سارے امیر گھرانوں نے اپنی دولتوں کے امبار لگا دیا کہ مدینہ کو ہر حال میں تباہ و برباد کر کے ہی چھوڑنے اور مکہ مدینہ کی سخت گرمی رمضان المبارکہ ماہ موکرم اور ایک ہزار پہلوان سونے اور چاندی کے لباسوں میں لدے ہوئے بدر کے میدان کی طرف رکھ کر رہے تھے شراب اور کباب کے نشے میں دھت ہو کر آ رہے تھے جنگ لڑنے کے لیے ادھر سے وہ ایک ہزار پہلوان شراب اور کباب کے نشے میں دھت ہو کر آ رہے تھے اور ادھر سے میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف تین سو تیرہ فقیر صحابہ کے ساتھ گزگر بدر کی جنگ میں شرکت فرما رہے تھے اور ادھر سے یہ مسلمان صحابہ اکرام رمضان المبارکہ سترمہ روزہ رکھ کر جا رہے تھے اور بدر کے میدان میں پہنچنے کے بعد ہر صحابی نے کسی نے پیٹ پر ایک پتھر بان لیا تھا تو کسی نے پیٹ پر دو پتھر بان لیا تھے تاکہ بھوک کے ساتھ پیٹ نہ جھکے اور کمر ان کی سیدھی ہی رہے اور یہ سب بول رہے تھے کہ کل ہے جنگ یوم الفرکان ابو جہل کو تو بہت فخر تانا کہ مدینہ کو تباہ و برباد کر دے گا لیکن اس کو کون سمجھائے کہ جو شمعہ آپ اللہ تعالی نے جلائی ہے اس کو کوئی کبھی نہیں گجا سکتا نہ تیز و تیر پر تکیہ تھا نہ نیزے پر نہ بالے پر بھروسہ تھا تو ایک صرف سادہ سی کالی کملی والے پر اور ایک اور بات میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ جب میدانے جنگ میں سارے صحابہ اکرام جا رہے تھے تو ہر صحابہ اکرام کا انداز ہی نرالہ تھا ہر صحابہ اکرام بہت ہی مطلب کہ بہت پیارے لگ رہے تھے اور ان سب میں سے بھی ایک جو صحابہ اکرام جو سب سے ہی نرالے لگ رہے تھے جن کی شان بہت ہی الگ لگ رہی تھی وہ تھے حضرت امیر حمزہ حضرت امیر حمزہ کو چونکہ شکار کا بہت شوق تھا جس طرح مرگ کے سر پر ایک سرخ رنگ کی کلگی ہوتی ہے اسی طرح شتر مرگ کے سر پر بھی ایک بھری سی سرخ رنگ کی کلگی ہوتی ہے جس وقت انہوں نے اس شتر مرگ کا شکار کیا تو انہوں نے وہ سرخ رنگ کی کلگی سنبھال کر اپنے پاس رکھ لی تھی اور جس وقت وہ میدانے جنگ میں تشریف لارے تھے تو انہوں نے جو اپنا امامہ شریف باندھا تھا اس امامے کے اوپر انہوں نے وہ اپنی سرک رنگ کی کلگی لگائی تھی اور جدہ سے بھی گزرتے جاتے تھے بہت ہی نرالے لگتے تھے ہر جگہ سے وہ نظر آتے تھے اور جب میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ادھر ایک ہزار پہلوان سونے اور چاندی کے لباسوں میں لدے ہوئے آ رہے ہیں اور ادھر تین سو تیرہ فقیر جن کے پاس تو ہتیار بھی صحیح سے نہیں ہیں وہ ہیں تو میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جھکے اور فرمانے لگے اے میرے رب میں نے کانٹوں اور پتھروں پر چل کر یہ تین سو تیرہ فقیرہ کٹھے کی ہیں یا رب العالمین میں نے پتھر کھا کھا کر تین سو تیرہ فقیرہ کٹھے کی ہیں اے میرے مالک میں نے مارے کھا کھا کر یہ تین سو تیرہ فقیرہ کٹھے کی ہیں اور اگر آج یہ بھی شہید ہو گئے نا تو قیامہ تک تیرا نام لینے والا کوئی بھی نہیں بچے گا تو یا رب العالمین میری مدد فرما اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں اس درد سے رو رہے ہیں کہ ان کے کاندوں پر جو کملی مبارک تھی نا وہ زمین پر آ کے گر گئی اور حضرت ابو بکر صدیق نے پیچھے سے آ کر وہ کملی مبارک ان کے کاندوں پر دوبارہ رکھی اور وہ اس درد سے رو رہے ہیں کہ وہ کملی بار 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 زمین پر آ کے گر دیا اور حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ روئیے نہیں دیکھئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آ چکی ہے تو اچانک سے ایک تھنڈی ہوا کا جھونکا چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے عرض کی کہ یا رسول اللہ جبرائیل آیا ہے ایک ہزار فرشتے کے ساتھ تو مطلب کہ میرے نبی پھر بھی رو رہے ہیں اور سجدے میں رو رہے ہیں تو پھر سے ایک تھنڈی ہوا چلی تو اب فرمایا کہ کون ہے تو عرض کی یا رسول اللہ اسرائیل آیا ہے دو ہزار فرشتوں کے ساتھ میرے نبی پھر بھی سجدے میں رو رہے ہیں اور اس درد سے رو رہے ہیں روئے جا رہے ہیں تو پھر سے ایک تھنڈی ہوا کا جھونکا چلا اور فرمایا کہ کون ہے اور عرض کی یا رسول اللہ اسرا فیل ہے پانچ ہزار فرشتوں کے ساتھ آیا ہے میرے نبی پھر بھی سجدے میں روئے جا رہے ہیں روئے جا رہے ہیں اور اس دفعہ پھر سے تھنڈی ہوا کا جھونکا چلا فرمایا کہ کون ہے تو عرض کی یا رسول اللہ ملک الموت ہو اسرائیل ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر فرمایا کہ تم کیوں آئے ہو تم تو لوگوں کی روح کبست کرتے ہو تم تو لوگوں کو مارتے ہو تو تم کیوں آئے ہو تو ہاتھ جوڑ کر فرمایا کہ وہ ادھر آئے ہیں میں ادھر آیا ہوں ابو جاہل کے یہ منصوبہ تھا کہ وہ مکہ کے مدینہ کے لوگوں کو تباہ و برباد کر دے گا لیکن میں ان کو تباہ و برباد کرنے آیا ہوں اسی طرح اسلام کی پہلی جنگ اسلام کی پہلی جنگ غزوہ بدر ہوئی جس میں مسلمان جیت گئے جس میں مسلمان جیت گئے اور اسلام کا جھنڈا تھا وہ سر بلند ہو گیا اور جو کفار کی حرمت تھی وہ خات میں مل گئے ماشاءاللہ بہت ہی پیارے الفاظ میں انہوں نے ہمیں غزوہ بدر کے بارے میں بتایا اسی کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور دوسری سانکھون کی طرف چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آج ہمیں کیا سنائیں گی اسلام علیکم کیا اللہ کیا سنانا چاہیں گے آپ میں آپ کو عرض ناتھ سنانا چاہوں گی اللہ علیکہ یا یا رسول اللہ وَسَلَّمْ عَلَيْكَ یا حبیب اللہ ان کا منگتا ہوں ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ہیں ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ہیں ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ہیں میرے آقا میرے آقا میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے ہیں ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ہیں ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ہیں میرے ہر ایب کی کرتے ہیں وہ پڑھدہ پوشی میرے ہر ایب کی کرتے ہیں وہ پڑھدہ پوشی میرے جو ایموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے ہیں میرے جو ایموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے ہیں ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ہیں سب سے اولا اولا مارا نبی اپنے مولا کا پیارا مارا نبی دونوں عالم کا دھولا ہمارا نبی سونا اے سونا اے من مونا اے آمینہ تیرا لال نی قوے سادی آواری جاواں قوے سادی آواری جاواں مکچند بدر شاشانیے مت چمک دلات نورانیے کالی تلفت اک مستانیے مخمول حقیجت جا لڑیاں اس صورت نو میں جانا کھا جانا کھا تے جان جہانا کھا سچیا کھا تے رب دی میں شانا کھا اس شان تو شانا سب وڑیاں سبحان اللہ ماں اجمل کا ماں احسن کا کتے میرے علی کتے تیری سنا اس طاقت اکی جتے جا لڑیاں اپنے منگتوں کی وہ فہرے ست میں رکھتے ہیں مجھے مجھے مجھ کو مہتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے ہیں ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ہیں عربی سلطان آیا عربی سلطان آیا اچھ آنی وے آدے سونا فرق مٹا آیا اچھ آنی وے آدے سونا فرق مٹا آیا سارا پیار زمان دا عربی سلطان آیا عربی سلطان آیا سلطان آیا سلطان آیا جو دے پیار زمان دا عربی سلطان آیا جند جان نکل مدنی منٹھار تو مار دیا حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میں بے قرار ہوں میرا قرار آپ سے ہے حکم کرتے ہیں تو ملتے ہیں یہ مکتے شاکے اپنا چاہے تو مطلع نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے میرے آقا مجھے رسوہ نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں میرے میرے رب سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے عقیدے کو اسی طرح قائم اور دائم رکھے اور ہمیں اپنے در کے علاوہ کسی اور کے در کا محتاج نہ رکھے سب سے بڑی دعا کہ ہمیں شیطان کے شر سے دور رکھے آمین سلم آمین ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت ہی پیارے الفاظ اور پیارے انداز میں انہوں نے ہمیں نات سنائی اب ہم اپنی تیسری سانا خوان کی طرف بڑھتے ہیں سمرہ اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آج وہ ہمیں کیا سنانا چاہیں گی جی سمرہ نات سنانا چاہیں گے سن اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علیہ کا یا حبیب اللہ زمین محلی نہیں ہوتی زمن محلہ نہیں ہوتا زمین محلی نہیں ہوتی زمن محلہ نہیں ہوتا محبت کمنی والے سے وہ جذبہ ہے سنو لوگو محبت کمنی والے سے وہ جذبہ ہے سنو لوگو زمین محلی نہیں ہوتی زمن محلی نہیں ہوتا محبت کمنی والے سے وہ جذبہ ہے سنو لوگو یہ جس من میں سما جائے یہ جس من میں سما جائے وہ من محلہ نہیں ہوتا زمین محلی نہیں ہوتی زمن محلہ نہیں ہوتا گلوں کو جوم لیتے ہیں سہر نم شب نمی کترے نبی کی نات سن لے تو بدن محلہ نہیں ہوتا زمین محلی نہیں ہوتی زمن محلہ نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن محلہ نہیں ہوتا ہمارے ساتھ ایک اور سنہ خوان موجود ہیں آئیے ان کی طرف بڑھتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آج وہ ہمیں کیا سنانا چاہیں گی نات سنانگی میری مولا کرم ہو کرم 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 تجھ سے پریادل کرتے ہیں ہم تم سے پریادل کرتے ہیں ہم میری مولا کرم ہو کرم میری مولا کرم ہو کرم میری مولا کرم ہو کرم مولا مولا میرے مولا مولا میرے مولا مولا ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم بکسوں کو سہارا ملے ڈبتوں کو کی نارا ملے بکسوں کو سہارا ملے ڈبتوں کو کی نارا ملے سر سے تو فان پل میں ٹلے جو تیرا ایک اشارہ ملے تو کرے جو مہربانیاں دور ہو جائے ہر ایک غم میری مولا کرم ہو کرم میری مولا کرم ہو کرم مولا میری مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم یہ زمین اور یہ آسماء تیرے قبضے میں ہے دو جہاں یہ زمین اور یہ آسماء تیرے قبضے میں ہے دو جہاں سب پہ تو ہی تو ہے مہنے باں ہم تیرے در سے جائے کہاں تو ہی سنتا ہے سب کی صدا تو ہی رکھتا ہے سب کا بھرم میرے مولا کرم ہو کرم 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 ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت ہی پیارے انداز سے انہوں نے ہمیں نات چنائی اسی کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں حاضر ہوں گی نئی سنو خان کے ساتھ اگر آپ اس پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی ویڈیو بنا کر سینڈ کریں یا کوئی ویس ریکوڈ کر کر سینڈ کریں تاکہ ہم اسے اپنے چینل پر اپلوڈ کر سکیں اور آپ کو آگے پڑھنے کا موقع مل سکیں میں نائنٹی فور نیوز کے ساتھ آپ کی ہوسٹ شکرہ فیصل خدا حفیظ